محمد نواز شریف پاکستان مسلمی نواز کے صدر نہیں رہے ان کے بحثیت پارٹی صدر کیے گئے تمام فیصلے جس میں لیٹس سینٹ کے ٹکٹ نہیں ہیں آج اس فیصلے کے لیجے میں مسلم نواز سینٹ کے الیکشن سے آؤٹ ہو گئی ہے تین الیکشن اب نہیں ہوگا نیا سیڈیول ہوگا اور کہیں ریڈ اس کے مضاوط اندرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب دوسری بار ناہل ہو گئے ہیں پہلی بار وزارت عزمہ سے اور آج پارٹی صدارت سے بھی سپریم کورٹ کا زمن میں آج فیصلہ آ گیا ہے جس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ ایک ناہل شخص کو پارٹی صدارت کے لیے اہل قرار دیا ایک ترمین لے کر آئی پاکستان مسلم نواز کی حکومت پارلیمان کے اندر سے یہ ایکٹ ہمارے سامنے آیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جس انداز میں سپریم کورٹ نے اپنے اس ورڈیکٹ میں لکھا ہے میں آپ کو سنا بھی دیتی ہوں کہ جانی نواز شریف صاحب نے اپنی ناہلیت کے بعد سے 28 جولائے 2017 کے بعد سے بطور پارٹی صدر جو بھی فیصلے لیے ہیں ان تمام کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اب اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ گئے ہیں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے ایک تو جو سینٹ کے لیے امیدوار تھے کیونکہ ان کو بھی ٹکٹس جو ہیں اوورڈ نواز شریف صاحب نے کیے تھے ان کے سگنیچر سے ان کے دستخط سے ہوئے وہ منسوخ ہیں پھر سینٹ انتخابات کا آگے طریقہ کار کیا ہوگا گو کہ آپ نے ابھی فیصل چودری صاحب کو سنا اور اکرام چودری صاحب کو جو اس کیس میں وکیل ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ سینٹ سے ہی آؤٹ ہو گئی ہے کیا واقعی یہ صورتحال ہے یہ دوسری صورتحال ہے کہ اس میں تاخیر ہوگی اور بھی سبمیشن ہوگی پاکستان مسمنگ نواز کی طرف سے جو بھی نیا پارٹی صدر بنے گا وہ نئے ٹکٹس جو ہیں اوورڈ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ کیا واقعی میں لودھرہ انتخابات کو لے کر جو بات ہو رہی ہے جو زمنی الیکشن ابھی پاکستان مسمنگ نواز نے جیتا ہے اس پہ بھی سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کیانڈیڈیٹس جو ہیں زمنی انتخابات میں وہ بھی پارٹی صدر جو ہے وہ ہی انہیں ٹکٹے جاری کرتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور الیکشن ایکٹ 2017 جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کی شک دو سو تین جو ہے وہ ابھی سپریم کورٹ نے آج کا لدم قرار دی ہے اسی الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کہ عوام کے سامنے نہیں آئیں بہت ساری چیزیں ان نوٹس چلی گئیں اور یہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا سہرہ جو ہے وہ جاتا ہے پریزیڈنٹ پل ڈائٹ احمد بلال محبوب صاحب کو انہوں نے یہ چیزیں ہائلائٹ کی ہیں کہ اس میں سے مزید کیا کیا چیزیں نکال دی گئی ہیں انیس ڈیکلیریشنز جو کہ ضروری ہوتی تھی کسی بھی سینیٹر کے لیے ایمین اے کے لیے ایم پی اے کے لیے کہ وہ نومینیشن پیپرز کو فل کرتا تھا وہ ڈیکلیریشنز یعنی اقرار نامیں جو ہیں وہ ان نومینیشن پیپرز میں سے نکال دیے گئے ہیں جس کے بعد شبہ یہی ہے غالب امکان بھی یہی ہے کہ جو ٹیکسی ویٹ کرتے ہیں لوگ جو کرزے لیتے ہیں ان کو موقع مل جائے گا ایک بار پھر سے پارلیمان آنے کا جنگ پر کرمنل کیسز چل رہے ہیں ان کے لیے پارلیمنٹ کی راہ ہموار ہو گئی ہے جنگ کی ڈوال ناشنلشپ ہے ناشنالٹی ہے وہ جو ہیں لوگ آ سکیں گے ان کے لیے کوئی ہرڈل نہیں رہا ہے پارلیمان کا میمبر بننے کے لیے اس حوالے سے بھی بات کریں گے انیس چیزیں جو ہیں کس طریقے سے چلیں حکومت نے اگر یہ کیا تو ہماری اپوزیشن جماعتیں کہاں تھی کیونکہ عمر چیما صاحب کی بھی آج کی جو اخبار کی سٹوری ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ریفارمز کی کمیٹی ہے اس میں ان تمام جماعتوں کا اتفاق تھا جو کہ باقی چیزوں پر باقی اشوز پر ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن اس چیز پر ان کلاوزز کو ان شکوں کو ڈلیٹ کرنے کے معاملے پر ایک ریئر کنسنسز جو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان سب جوئنگ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت شکریہ آپ کی ترشیف آوری کا تھوڑی درمیں یہاں فواد چہدری صاحب بھی ہمیں جوئنگ کر جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیکن لہور میں اس وقت احمد بلال محبوب صاحب ہمارے صرف موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیو دیولپمنٹ آنڈ ٹرانسپرنسی کے احمد بلال محبوب صاحب سب سے پہلے تو یہی آج کی جو آپ کی سٹوری ہے اسی حوالے سے آغاز کر لیتے ہیں یہ واقعی سر اتنا سب کچھ ہو گیا انیس کے قریب یہ ڈیکلیریشنز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں کلوزز ڈیلیٹ کر دیں یہ ہوا کیوں اور یہ چیزیں اتنی زیادہ اوجھل کیوں رہیں عوام سے یہ تو آپ اگر نہیں لے کر آتے یہ چیزیں سامنے تو کسی کو نہیں پتا چلتا کہ پارلیمان نے اور کیا کیا منظور کیا ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسعودہ قانون تھا جس میں پچھلے آٹھ قوانین کو انہوں نے یقجا کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں جو لوگ کمیٹی کے اندر تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ کب کیا چیز تبدیل ہو گئی کیونکہ پورے مسعودے کے اندر یہ کلارٹی کبھی بھی نہیں تھی کہ کیا کیا تبدیل ہوا ہے اور کئی مرانوں پہ تبدیل ہوا ہے تو میرے کچھ دوست جو مختلف پارٹیوں میں میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ اس بات کو جو کمیٹی کے ممبر بھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کلارٹی نہیں تھی کہ کس سٹیج پہ یہ چیزیں بدل گئی ہیں تو میرے خیال میں اگر انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے اور ان کے ساتھ حست زلم کا سلوک کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بے احتیاطی سے غلطی کے ساتھ یہ چیزیں رہ گئی ہوں میرے خیال میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے فوری طور پر ان کو واپس ڈالنا چاہیے میرے خیال میں تو لیکن اگر آپ اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات تھے سب کے کیونکہ ان کا سب کا فائدہ ہونا تھا یہ چیزیں چھپانے سے کل کو ان کی امبارسمنٹ بن جاتی ہے تو اس وجہ سے کیا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں بینفیٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے یہ سارا پروسس بڑا کمپلیکس تھا اس کی وجہ سے چیزیں اوجل رہ گئی ہیں اب ان کو فوری طور پر سب کو مل کے اس کو واپس لے آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ تو چلیں بینفیٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں دوسرا ایسپیکٹ بھی آپ نے سامنے رکھا کہ تمام لوگوں کے مفادات شاید اس سے وابستہ تھے اس لیے پولیٹیکل پارٹیز اس میں خاموش رہی ہیں اور یہ چیزیں ہونے دیں مرتضی آپ کی طرف آتے ہیں اب اس میں جو جو چیزیں ہیں جو انیس دیکلیریشنز جو نکالی گئی ہیں اور جو پھر ڈاؤٹ کی طرف سے ہائی لائٹ کی گئی ہیں کہ اس میں آپ کو اپنے سپاؤس کا ڈپیننٹس کی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے کوئی دیفولٹ ان پیمنٹ آف گورنمنٹ ڈیوز اور یوٹیلیٹی چارجز ہے اس کی دیکلیریشن نکال دی گئی ہے دیکلیریشن آف پینننگ کیسی آف کریمنل اوفینسز وہ نکال دی گئی ہے نیشنل ٹاکس نمبر دیکلیریشن آف پریزن اوکیپیشن دیکلیریشن آف ایڈوکیشن کولیفیکیشن یہ کیا ماجرہ کیا ہے یہ واقعی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتا تھا یا جس طرح سے احمد صاحب بات کر رہے ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں کیونکہ خود بھی سامجھ میں نہیں آیا جو لو کمیٹی میں بیٹھے تھے میں تو کمیٹی کا رکن نہیں تھا تو میں اس کیوں پر کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن میں تھوڑا سا پتا ہے لیکن میں تھوڑا سا پتا ہے یہ ہوا ہے دیکھیں دوکیمنٹ سامنے ہے تو میں اس پر بات کر لیتا ہوں دیکھیں ابھی آج جو فیسلا ہے اس کی روشنی میں بھی اگر دیکھیں تو آرٹیکل 62 اور 63 جو کونسٹیوشن کا ہے وہ بات کرتا ہے اگر آپ یہ جو نیا نومنیشن فارم ہے جس کو ایلیکشن ایکٹ میں پاس کیا گیا اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک پیج جہاں پر دیکلیریشن کا ذکر کیا گیا غالبین پیج نمبر تھری ہے اس کے اندر بڑا مفصل طریقے سے لکھا گیا ہے کہ جو بھی کانڈیٹ ہے وہ ڈیکلیر کر رہا ہے اور اوڈ ڈیکلیر کر رہا ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل 62 یا 63 کی کوالیفیکیشن یا disqualیفیکیشن اس کو ہٹ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کے لئے گہ رہے ہیں کہ جب وہ 62, 63 کے حوالے سے وہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز اس نے جو بھی بتائی ہے وہ سچ لکھی ہے جھوٹ نہیں اس کے اندر ہے تو پھر ان ڈیکلیرشن کی ضرورت کیونکہ دیکھیں آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ فورن نیشنل لیٹس ہے تو آرٹیکل 62, 63 میں ذکر ہے اس کا اگر وہ کسی کوٹ سے کنوکٹیڈ ہے تو آرٹیکل 62, 63 میں ذکر ہے اس کا آپ نے کہا کہ وہ اپنی ڈیپینڈنٹس یا سپاؤس کا اسیٹ یا لیابیلیٹی ڈسکلوز نہیں کرے گا یہ بات غلط ہے اس کے اندر لکھاوا ہے کہ آپ کو اپنے اسیٹس اور لیابیلیٹیز جو ڈیکلیر کرنے وہ نہ صرف آپ کو اپنے کرنے سپاؤس کے کرنے اور اپنی ڈیپینڈنٹ بچوں کے کرنے یہ جو احمد صاحب سے پوچھ لیتا ہے یہ انیس نکات میں شام میں رہے جو جات کہہ رہی ہے کہ نکال دیا ہے آئیم نوانٹو ڈیفینڈ کہ گورنٹ نے کیا کیا ہے بٹ اس کو آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو نومینیشن فارم ہے وہ آپ کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے مل جائے گا چونکہ وہ فارم میں نے ابھی بھرائے اپنے سینٹ کے الیکشن کے لیے تو میں بخوبی واقف ہوں اس سے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں درج کی گئی ہیں اس میں تمام چیزوں کا ذکر ہے ٹیکس والی بات بالکل نکال دی گئی اس کے اندر ٹیکس نمبر آپ نے نکال دیا اس کی وجہ ہے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن نکال دی گئی ہے اس کے اندر وہ پہلے ہی نہیں تھی اٹھارویں ترمیم دو ہزار دو کا جو نومینیشن فارم تھا اس میں ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کا بالکل ذکر تھا نٹین کا ذکر تھا جب اٹھارویں ترمیم آئی اور آپ نے بی اے کی کوالیفیکیشن کو ختم کر دیا اور نائنٹین سیونٹی سے قانون سے بھی اس کو نکال دیا تو پھر وہ شک جو ہے ریڈننٹ ہو گئی تھی سمیلیلی نٹین جو ہے سادیا میں تو ٹیکس پیئر ہوں میں کام کرتا ہوں پروفیشنل ہوں تو میرا ٹیکس نمبر ہے کیا پتا کوئی ہاؤس وائف اگر الیکشن لڑے گی کیا پتا کوئی ایسا غریب آدمی الیکشن لڑے گا جو ٹیکس پیئر نہیں ہے تو اس لئے اس شک کو نکالا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو آسان طریقے سے عوام کے سامنے رٹھنے کا طریقہ یہی ہے کسی کو الزام نہ ٹھہرائیں وہ ڈاکیمنٹ سب کے سامنے لیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جنب 62-63 کے تہہے جب آپ ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ جی میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی that's what you are saying اگر آپ کہیں آسان طریقہ اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں میں اگر اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آتے اس حوالے سے بھی بات کریں گے فواش آدری صاحب بھی بریک کے بعد ہمیں جوئنگ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نواز شریف صاحب کی بطور پارٹی صدارت ناہیلی ہے اس پہ بھی بات ہوگی ایک وقت ایک بات ویلکم باک پرگیم میں ایک بھر سے خوش آمدید ہمیں سٹوڈیو میں فواش آدری صاحب جوائنگ کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انفرمیشن سیکریٹری ہیں خوش آمدید کہیں گے آپ کو آپ کے آنے سے پہلے ہم بات ضرور کریں گے نواز شریف صاحب کی ناہیلی کے معاملے پر بھی لیکن مرتضی صاحب بات کر رہے تھے اور آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ 19 شکے جو دیکلیریشن کی تھی وہ نکالی گئے ہیں اس پہ مرتضی یہ ایلکشنز ایٹ کے اندر شیڈیول ہے اس کی ہیڈنگ ہے دیکلیریشن باید کینڈید اور اس کی رومن 1 پارگراف میں لکھا ہے ایف کنسنتی to the nomination and that i fulfill the qualifications specified in article 62 of the constitution and i am not subject to any of the disqualification specified in article 63 of the constitution for being elected as a member of the national assembly slash senate slash provincial assembly this settles it کیونکہ article 62 of 63 in article 63 qualifications or disqualification of a parliamentarian درج ہیں جب اس نے declaration دے دی ہے کہ میں اس کوئی بھی disqualification مجھ پر اٹریکٹ نہیں ہو دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی فردر declaration سادھک اور امین کے تہہت سب کچھ ہے everything سادھک اور امین فرواد اس سے یہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ آپ میں کچھ مساہر کرنا چاہتا چیزیں نکال دی گئی ہیں سو مرتضا کا پوائنٹ یہ کہ جنب آپ جب 62 63 کے تہہت یہ اواث لے رہے ہیں یہ ڈیکلیر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز سر میں آتی ہوں سر احمد صاحب میں آ رہی ہوں آپ کی طرف فواد اس پہ کچھ اٹ کرنا چاہتا ہے اس میں جو ہے نا جو اعتراز ہے بیل ڈیٹ کا وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ 19 انفرمیشن دینی تھی مثلا آپ کا ٹیکس کا وہاں پتہ چل جاتا تھا آپ کی ٹیویل کا پتہ چل جاتا تھا آپ کی چیزوں کا پتہ چل جاتا سکتا تھا اب یہ 19 شکریں انہیں نکال دیا اور اس کو جنرل کر دیا اور انکوائری جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے into the conduct of the candidate جو جو سینیٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف یہ کافی لکھ دیا کہ کہ میں نے کچھ غلط ڈیکلیر نہیں کیا کوئی بی چیز غلط نہیں لکھ لیکن جو پچھلا فارم تھا اس میں آپ نے اس کے ساتھ 19 چیزیں لگانی تھی ٹیک ہے اور ساتھ پیپرز لگانی تھی تو انشور ٹرانسپرین یہ یہ معاملہ نہیں لگانا تھا یہ بات صحیح ہے لیکن travel ڈیٹیل اور یہ تمام چیز نہیں تھی assets liabilities کی ڈیٹیل آج بھی آپ لگانی ہے اور ہر کینڈیٹ نے جس طرح یہ بڑی جیب سی چیز ہے کہ declaration of pending cases of criminal offences وہ اب نکال دی ہے یہ نکال ہے احمد بلال صاحب جی دیکھئے یہ بلکل فواد چودری صاحب نے جو باتیں کی ہے نا بلکل aptly he has described it یہ بہت اہم معلومات تھی جو ایک ووٹر کے لیے بہت اہم ہے یہ سوال ان کی disqualification کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ میرا candidate کیا اس کی qualification ہے کیا تعلیم ہے اور یہ تعلیم کی بات دوہزاد دو کی نہیں ہے کہ دوہزاد دو میں جب یہ لازمی قرار دیا گیا کہ graduate ہو یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا کہ ووٹر کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا جو امیدوار ہے اس کی تعلیمی اہلیت کیا ہے اس کا profession کیا ہے اس نے کتنا ٹیکس دیا ہے اس نے زرعی ٹیکس کتنا دیا ہے اس نے کتنا ٹریول کیا اس نے پارٹی کو کتنا فنڈ دیا ہے پارٹی سے کتنا فنڈ لیا ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بیان کرنے سے وہ ڈس کوالیفائی نہیں ہو جاتا اور کوالیفائی بھی نہیں ہو جاتا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق ٹرانسپیرنسی سے ہے اب ایک ووٹر کو یہ پتا نہیں چلے گا دیکھیں نا سات لاکھ کی کانسی چونسی ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا اس کو اپنے کینڈی ریٹ کے بارے میں اور یہ چھپانے کی ضرورت کیا تھی دیکھ جو جو ٹھیک ہے فواد مجھے اس میں چیز بتائیں کہ میں بھی عمر چیما کے آج کی سٹوری کا ذکر کری تھی اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی لوگ جتنی پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز ریفارمز کمیٹی میں بیٹھے وے تھے ان کے علمیں تھا اور بڑا ریئر کنسیسز باقی تو کنسیس وہ کہتے ہیں کسی چیز پہ نہیں ہوتا اس پہ ہو گیا کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتی چیز پی ٹی آئی بائکوٹ کیا تھا ماشاءاللہ کبھی زندگی میں نے صحیح بات کی نہیں پی ٹی آئی ریفارمز کو بائکوٹ کیا تھا اور بائکوٹ دو باتوں کیا تھا ایک اوورسیز پاکیسانی کے ماملے کے اوپر کہ ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دے رہے اور دوسرا ہمارا یہ جس کے اوپر مسترد کیا تھا اس بل کو بائکوٹ کیا تھا اور ووٹ کیا تھا ہمارا تو ہم نے تو اس کو ووٹ بھی نہیں کیا پاکیسان طریق یہ غلط بات کیونکہ جو کمیٹی سٹیج پہ جب ہوا تھا تو اس میں کنسیس کے بات یہ پاس ہوا تھا جو ڈیسٹربنس تھی وو آرٹکل 203 جو آج سپریم کمیٹی کنسیس کنسیس تھا بہر میں کمیٹی کا میمبر نہیں تھا بہر جو میں سنا ہے کنسیس کیا کیا اور جو پہ سپریم لیابیلیٹی سپریم سپریم کنسیس بہر لیکن اس پہ اعترازات تھے ہی نہیں آپ یہ کہنا چاہرہے ہیں کو ابجکشن ہی نہیں تھا اس پہ پہ بات نہیں سادیا اگر آئین پاکستان کے اندر لکھا ھائیں کہ qualification اور disqualification parliamentarian کی کیا ہوگی تو آپ through an act کیا اور تجاویز دے سکتے ہیں یہ مجھے آپ بتا دیجئے اچھا یہ دے سکتے ہیں یہ تو lawyer he will tell you he will tell you اس کا مجھے کہ وہ disqualification کا مسئلہ وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں qualification disqualification آپ ہے تو آپ سینیٹر ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی ہمارے parliamentarians ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں مجھے اس نے especially vote ڈالنے پی امینے کو کہ کیا qualification ہے فواد کی کیا qualification ہے کہاں travel کیا کوئی cases تو نہیں چل رہے ہیں کے اوپر exits کیا ہیں پیشت دفعہ تھی پورا passport لگایا تھا passport کی کوپی لگتے ہیں specifically آپ ڈیٹیل نہیں دیتے ہیں نہیں ڈیٹیل لگتے ہیں پاسپورٹ کی کوپی لگتے ہیں تو ساتھ لگا رہا ہے یہ کی بات ہے احمد صاحب یہ وہی بات ہوگی کہ جس طریقے سے ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم آئی تو وہ پتا چل گیا پوائنٹ اٹ ہو گیا تو سب نے کہا کہ نہیں جیس کو تو فوراں واپس کرنا چاہیے یہ کیا کر دیا ہے اور یہ اس case کے اندر بھی ہم ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بے خبر رہے لوگ people's party کے حوالے سے بھی مجھے تو ایسے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ شاید کوئنیں objection تھا ہی نہیں اس چیز کے اوپر وہ تو disqualification اور qualification کے معاملے سے اس چیز کو ملا رہے ہیں آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس پہ بھی دباؤ اس حد تک بڑھ سکتا ہے کہ یہ بھی ترمیم واپس لی جائے میں تو توقع رکھتا ہوں فواد چودری صاحب اور ملتزا وحاب جیسے نوجوان سیاستدانوں سے کہ وہ اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر بھی یہ develop کریں گے pressure اور میڈیا اس کے اوپر pressure develop کرے گا بطور ووٹر میں بڑا مایوسو بڑا depride feel کرتا ہوں کہ میرا یہ حق تھا کہ میں چیزوں کو جانتا اور انہوں نے یہ ساری transparency اس سے remove کر دی ہے لیکن میں یہ بات کر دوں ہوں یا فواد چودری صاحب نے کہا نا بائیکارٹ کی یہ بات درست ہے کہ اس کی جو report تھی اس report کے اوپر تمام members نے sign کیا ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے جو چار member تھے اس کے اندر ان میں سے کسی نے بھی اس report کے اوپر sign نہیں کیا ہوا ان کے خانے خالی ہیں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے ایک note of descent جمع کیا تھا اختلافی note اس اختلافی note میں چار پانچ بڑی بڑی چیزیں تھی جس میں electronic voting machine ہے آپ کے یہ overseas پاکستانیز کا vote ہے چار پانچ چیزیں تھی لیکن ان میں یہ چیز نہیں تھی ان کو اس چیز کے اوپر بھی اتراز کرنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کفارہ ادا کریں اب وہ اس چیز کو کم از کم اتراز کریں اور اس کو واپس لائیں کیونکہ یہ transparency جس کے لیے وہ بہت جدہ جوت کرتے رہے ہیں یہ ہم سب کا حق ہے کہ ہمیں پتا چلے اس کی کوئی میرے خیال میں disqualification سے تعلق نہیں ہے یہ voter کا right to know ہے اور یہ انڈیا کے اندر بھی by the way یہ qualification اور profession کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں احمد بیلال صاحب میں میں ابھی جو ہے وہ بات کرتا ہوں اپنے parliamentary party سے میں درخواست کرتا ہوں علی محمد صاحب سے جنہوں نے پہلے یہ objection بھی کیا تھا میں خلا میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس میں amendment جو ہے وہ ڈالیں تاکہ اس کے اوپر بحث تو یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ پہلے جس طریقے سے ترمیم ہوئی جس پر ختم نبوت قانون کے اندر اور پریشر بیلڈ ہوا میڈیا نے بھی آواز اٹھائی وہ واپس ہوا اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے moving on for what سب سے پہلے نواز شریف صاحب وزارتی عزمہ کے بعد آج party صدارت کے لیے بھی پھر نا اہل ہو ہی گئے فیصل چودری صاحب کو میں نے پھڑا ہے فیصل سے میں نے بات میں نے کی ان سے اور ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کا آپریٹیو پارٹ ہے ججمنٹ کا وہ کہتا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس ایشو کی ہیں نواز شریف صاحب نے وہ نل ان وائد ہیں جس کو ہم لیگل زبان میں کہتے ہیں وائد بن ایشو ہیں یعنی شروع سے ہی وائد ہیں اب ایشو یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے ٹکٹ انہوں نے جاری کیے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی منسوخ ہو گئے جو آپشن ہے اس وقت امیدواروں کے پاس تھی کہ وہ ازاد الیکشن لڑ لیتے ٹھیک اب وہ آپشن اس لئے ختم ہو گئی ہے کہ وہاں پہ جو کینی ڈیٹس ہیں انہوں نے وہ پیپرز ظاہر ہے ان کے واپس لینے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے سو رائٹ ناو جو نواز شریف صاحب کے کینی ڈیٹس ہیں وہ ازاد الیکشن نہیں لڑ سکتے جب وہ ازاد الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے اور پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے تو وہ they stand ڈسکوالیفائیڈ اگر الیکشن کا شیڈیول دوبارہ ایشو نہ ہو تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ دوبارہ ڈیلے ہو سکتا ہے تاخیر ہو سکتی ہے کسی اور دن کے لئے الیکشن رکھے جا سکتے ہیں نیا پارٹی صدر جو بھی آتا ہے وہ پھر سے ٹکٹس ایشو کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کا اختیار ہے اپنے جو شیڈیول ہے اس کے بعد سکروٹنی کے بعد جو پیپر فائنل ایڈمیت ہو جائے کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو چینج کر سکے یا نہیں کر سکے یہ اب دیکھنا پڑے گا مرزا بھی بتا سکے ٹکس پہ سیکشن 76 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا وہ ریٹرنگ آفیسر کو اختیار دیتا ہے کہ جب کمپیلنگ ریزنز ہوں اور نومنیشن فارم میں کوئی اشو ہو جائے یا کسی کانڈیٹ کے ساتھ کوئی اشو ہو جائے تو وہ الیکشن کو پوسپون کر ستا ہے بات یہ اس تو سپیشفائی ریزنز تو یہ جواز تو موجود ہے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ہی اگر آؤ جائے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آپ کسی کو کو ڈسنفرنچائز نہیں کر سکتے الیکشن کے پروسیس سے اب جو بھی ان کے پاکستان بھر سے امیدوار تھے ان کو امیدواروں کو ٹک کرنا تھا کہ آیا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو نیچرل ان امیدواروں نے پولیٹیکل پارٹی پر ٹک کیا ہوگا اور ساتھ اپنا ٹکٹ اٹیچ کیا ہوگا اپنی پارٹی کا اب اس آرڈر کے بعد کہہ دیا گیا کہ 28 جولائے کے بعد جو بھی فیصلے میں نواز شریف نے کیا وہ نل این وائد ہے تو نیچرل وہ ٹکٹ ختم ہوگئے بنیادی طور پر اگر الیکشن اس شیڈیول کے حساب سے چلتا ہے تو کیا ایک پولیٹیکل پارٹی اس پروسیس کا پارٹ بن سکتی ہے چونکہ نونلک کے وہ ٹکٹ اب وائد اب ان اسیو ہوگئے تو ان کا کوئی امیدوار پورے پاکستان میں ہو نہیں سکتا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک legal constitutional ایک اور issue ہے جس کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کسی سیاسی جماعت کو جو کہ ایک ووٹ بینک رکھتی ہے جس کے MPS چاروں اسیمیلی میں موجود ہیں ان کو آپ اس طریقے سے disenfranchise کر سکتے نہیں کر سکتے یا ان کو ریمیڈی کرنے کا موقع دیں کہ الیکشن آگے کر دیں ابھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو سات دن کا ٹائم دیں یا پاس دن کا ٹائم دیں کہ نئے ٹکٹ جمع کرا دیں بائی وی آف ڈیو پریزیڈنٹ آف ڈی پارٹی یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کو ری شیڈیول کریں جو کہ قانون میں ان کے پاس گنجائش موجود ہے احمد بلال صاحب آپ کو یہ کیا لگتا ہے کیا صورت بن سکتی ہے اگر واقعی ایک پولٹیکل پارٹی کو سینٹ الیکشن پروسس سے ہی آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا وہ ہو جاتی ہے اس آرڈر کے بعد وہ بھی ایک الگ تنقید اور سوال اس پر کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری صورت یہ کہ جناب ری شیڈیول کر دیا جائے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا ری پرکشنز امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کچھ لوگ تو زمنی انتخابات پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی اہلیت کے بعد سے ہوئے ہیں جی بالکل میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے یہ تو سینٹ کے امیدواروں سے کہیں بڑا ایشو ہے یہ صرف ایشو سینٹ کے الیکشنز کا نہیں ہے اور جیسے فواد ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکومنٹ کے جن کے اوپر سگنیچر کیے ہوں انہی کا مسئلہ ہے بلکہ یہ تو بڑا کلیر ہے یہ تو صرف ڈاکومنٹ کی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے غب غلط ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لودھران کا جو بائی الیکشن تھا اس کا بھی جو ٹکٹ تھا وہ بھی ان کے دسختوں سے ہوا ہوگا ان کی ڈاکومنٹ پر ہوا ہوگا بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے اس وقت موجودہ وزیراعظم ہیں ان کا الیکشن سے پہلے جو ان کی سیلیکشن کا فیصلہ ہوا پارٹی کی امیدوار کے طور پر وہ بھی تو ان کی مرضی سے ہوا ان کی ڈائریکشن پر ہوا تو یہ تو سارا نظام میرے خیال میں یہ جو شورٹ آرڈر ہے اس کا سب سے کمزور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو تحفظ دینے کی بجائے اس کو وائیڈ اوپن کر دیا ہے اور ساری چیزیں نظام جو ہے وہ تہوبالہ ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں ہماری دوسری پارٹیاں ہیں ان کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے یہ تو نظام کو تہوبالہ کرنے کی بات ہے میں تو اس کے بارے میں بہت خوف زدہ ہوں اس کے بارے میں اچھا آپ خوف زدہ ہیں بکوز یہ جو آخری اس پہ پہ رہا ہے نائن فواد یہ تو میں نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا کہ as a result of the above declaration all steps taken orders passed directions given and documents issued as party head after his disqualification on 28th july 2017 are also declared to have never been taken passed, given or issued in the eyes of the law Lodhana election وزیراعظم آپ کے senate کے آپ کے candidates ہر چیز ہی گئی سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ اگر وضو کے بغیر namaz نہیں ہو سکتی تو امامت تو ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ اب وہ احمد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں مطلب خراب ہو سکتی ہیں بگڑ سکتی ہیں اور باقی political parties کچھ چاہیے یا تو پچھلے جو ایکٹ سے ان کے وہ ان کو آپ تحفظ دے دیتے اور آگے سے آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ نہیں رہ سکتے مازی میں دیتی رہی ہے سپریم کو تحفظ ہمارا موقف پچھلے ایکٹ کو آپ کے پچھلے کاموں کو ٹھیک ہے وہ defacto ڈاکٹرین ہے دیکھیں دو ڈاکٹرین ہے ایک ڈاکٹرین ہے ایک ڈاکٹرین ہے اور ایک ڈیفیکٹو ڈاکٹرین ڈیفیکٹو ڈاکٹرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو آرڈر پاس کیا گیا یا ڈیریکشن اس مخمسے میں کی گئی ہے یا اس تاثر میں کی گئی ہے کہ مجھے اتھارٹی ہے تو پھر اس کو وہ سپریم کوٹ تحفظ دے سکتی ہے لیکن یہاں سپریم کوٹ نے تحفظ نہیں دیا کیونکہ دیکھیں یہ بنیادی طور کے اوپر سپریم کوٹ has taken it as an insult to the order passed by the سپریم کوٹ اور یہ کہا گیا کہ ہم ایک بندے کو ڈسکوالیفائے کر رہے ہیں اور آپ اسی کو پارٹی کا صدر بنا رہے ہیں تو وہ اس وقت دیکھیں نظام چلتا ہے بیلنس کے اوپر پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں نواز شریف صاحب کی جو criminality ہے اس نے پورے سسٹم کو ایک بیلنس کر دیا ہے کیونکہ پی اے میلین کی جو پارٹی ابھی جیکب زومہ کے ساتھ کیا ہوا ساؤتھ افریقہ میں ان کو کس نے جو ہے وہ اعتصاب کیا ان کا ان کی پارٹی نے اعتصاب کیا ہمارے ہاں political parties اپنے لوگوں کا اعتصاب کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی ہی پارلیمان میں چاہیے تھی ہم جس طرح کہتے رہتے ہیں کہ پارلیمان بالاتر ہے پارلیمان سے بھی پہلے پارلیمانی پارٹی میں ہونی چاہیے تھی جب پینامہ پینامہ کا سکینل کو سادھی افزار نے تو بریک نہیں کیا کوئی نائنٹی ٹو نے تو نہیں کیا کہ آپ گئے ہمارے تو ہی خلاف یہ یہ تو ایک انٹرنیشنل سکیم تھا پیپلز پارٹی والا نے آخر میں کہا کہ آپ پارلیمنٹ سے بنا لے کمیٹی نہیں بنی ہم نے کہا نیب سے انویسٹیکیشن کرا لے نہیں کرائی پورے کا پورا سسٹم آپ نے ایک فیملی کے لیے جب کی وجہ سے چل رہے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کے لیے پورے نظام کو باندی بنا کے رکھ دیا اور اس کو اجازت نہیں دی کہ جو پروسس اس کو لیا جائے otherwise تو یہ سپرم کورٹ تاک معاملہ جانے ہی نہیں چاہیے جانے ہی نہیں چاہیے تھا آپ کے ادارے ہیں آپ کی پارلیمان پولیٹیکل پارٹی پھر یہاں پہ تحریک چلی اسلام آباد لوک ڈاؤن ہوا پھر جا کہ سپرم کورٹ نہیں ہے اداروں پر تو بلیو ہی نہیں کرتے ہیں اچھا اس کا دوسرا جو سیاسی اسپیکٹ ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں کیونکہ آج سے اس فیصلے کے بعد سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے یہ پوری سازش کا حصہ ہے یہ پلان تھا مجھے کیوں نکالا پارٹو مجھے کیوں نکالا پارٹو اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا الیکشن قریب ہیں اگلا پارٹی صدر لگانے وہ بھی تو نواز شریف نہیں لگانے اب یہ موقف آ رہا ہے نون لیگ کا دیکھیں وہ تو جو موقف آ رہا ہے دے سکتے ہیں میں پہلے احمد بلال صاحب نے جو وزیراعظم کے بارے میں بھائے اس پہ بتا دیں دیکھیں جو وزیراعظم کا الیکشن ہے وہ کوئی پارٹی نہیں کرتے ہیں وہ میمبرز آف نیشل اسیمیلی کرتے ہیں جو کینڈیڈیچر جاتا ہے وہاں پہ کوئی پارلیمانی پارٹی اس کو انڈورش نہیں کرتے ہیں جب وزیراعظم کا کوئی کینڈیٹ ہوتا ہے اس کا پروپوزر سیکنڈر میمبر آف نیشل اسیمیلی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون کا yes de facto کنٹرول تو ہے بٹ اگر آپ دیجورے دیکھیں گے قانونی اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی نون لیگ کا رول نہیں تھا اس میں نیشل اسیمیلی نواز شریف کے دوبارہ صدر الیکٹ ہونے سے پہلے بنے تھے اور پارلیمانی پارٹی کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو یعنی وزیراعظم محفوظ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وزیراعظم محفوظ ہے اگلے پانچ سات دن تک اچھا واقعی آپ کو لگ رہا ہے اس میں وہ بھی کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا دیکھیں ہمارے جو اس وقت پی ایم ایلین آج آج چیما گرفتار ہو گئے ہیں وہ اب شہباز شریف صاحب کو بڑی جلدی کہنا پڑے گا مجھے کیوں نکالا ساد رفیق کو کہنا پڑے گا مجھے کیوں نکالا ایلین جی میں پروبلم کیا ہے سارے کانٹریکٹس انہوں نے یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور جاتی ہوئی ایک بھی کانٹریکٹ اپن نہیں ہے اب آپ آپ اس وقت پاکستان کی چند بڑے انکرز میں سے آپ ایک ہے آپ فون اٹھائیں اور آپ کہیں کہ ایلین جی کا مجھے کانٹریک چاہیے یہ کہاں پڑا ہوا ہے کوئی آپ کو نہیں دے گا جی سیکرٹ ہے آپ جائے آپ کہیں اورنج ٹرین کا کانٹریکٹ دکھائیں آپ کو نہیں ملے گا آپ جائے آپ کہیں میٹرو جو ہے آپ اس کا بتائیے کہ اس کا کیسے ہوا آپ کو نہیں ملے گا اتنی زیادہ انہوں نے ہر چیز خفیہ رکھی ہوئی ہے اور پھر آپ زیادہ مانگیں گی تو ریکارڈ جل جائے گا پتہ جلے گا ریکارڈ جل گیا ہے تو یہ جس طریقے کے معاملات انہوں نے کیے ہیں ان سب نے یہاں پہ یہ مجھے کیوں نکالا وزیراعلا آہوس وزیراعظم نہیں ان کو تو جیل میں جا کے کہنا پڑے گا مجھے کیوں ڈالا وزیراعظم محفوظ لودرہ الیکشن آپ کو لگتا ہے اس پہ سوال بھی گا وزیراعظم شاہد حاکا نباسی نہیں نہیں بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناہل ایک شخص نے نواز شریف کیا میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے اور ملک میں جو بڑی بحث ہے آئین کی اور پارلیمان کی ووٹ کی تقدس کی باتیں کر رہی ہے پاکستان مسلمنگ نواز کی حکومت آج پھر سے تلال چودری صاحب نے جن کو آلڑی توہینِ عدالت کا نوٹس مل چکا ہے وہ یہ بات کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب نے کل کہا تھا کہ آئین بالاتر ہے پارلیمان سے آج انہوں نے ان کی بات کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب پارلیمان بالاتر ہے پارلیمان نے قانون بنایا ہے وہ آئین بھی بناتے ہیں تو کیسے سپریم کورٹ مسترد کر سکتی ہے اس کو یا نل ان وائٹ قرار دے سکتی ہے مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات موسیقی 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 احمد بلال صاحب ایک اور بحث جو پہلے بھی چل رہی تھی عدالت کے اور پارلیمان کے اختیارات کو لے کے اور آج مزید بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئین بالا تر ہے پارلیمان سے گو کے ان کا دوسرا جملہ یہ بھی تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن آئین اس سے بھی زیادہ بالاتر ہے آج پھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنب عدالت کو اور ججز کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ ان کا سیاسی لیڈر کون ہے عوام کا ان کا انتخاب کریں یہ جو بحث ہے عجیب و غریب سی جو روز برز بھڑتی چلی جا رہی ہے آپ کو اس کا منطقی انجام کیا نظر آتا ہے دیکھیں ایسی تمام چیزوں کا منطقی انجام تو بلاخر عوام کے پاس جانے سے ہی اس کا حل نکلتا ہے اب جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ اب یہ موجودہ حکومت کا منڈیٹ ختم ہو رہا ہے اور الیکشن آنے والے ہیں اور اس وقت تمام پارٹیاں اپنے اس کامپٹیشن میں ہیں اور اس موقع پہ کچھ بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسے ڈیولپٹس بھی ہو رہے ہیں جن کے وجہ سے باہول کوئی تلخ بھی ہو رہا ہے جس میں صرف سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ ذاتی زندگی کے اوپر بھی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا حل تو یہی ہے کہ اب یہ تین چار مہینے جیسے گزار لیے جائیں اور آنے والے الیکشن میں عوام کی رائے کو فوقیت دی جائے لیکن کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عوام کی رائے سے زیادہ وہ قانونی اور دستوری معاملے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی جو عالی ترین عدالت ہے اسی کے دیے ہوئے بلاخر آخری فیصلے کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں تو اس لیے ہماری سپریم کورٹ جو دستور کی انٹرپٹیشن کرتی ہے اسی کو قبول کرنا پڑے گا لیکن میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ یہ جو بحث ہے کہ کون سپریم ہے یہ ہماری پارلیمنٹ سپریم ہے یا آئین سپریم ہے یہ ایک ایسی بحث ہے جو کئی مدتوں سے چل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی چل رہی ہے یہ فیلوسفیکل بحث ہے لیکن بلاخر اس کے کوئی منطقی انجام تو نہیں ہوگا یہ تو ایک فیلوسفیکل بحث ہے لیکن فیصلہ جو ہوگا سپریم کورٹ کا چلے گا اور سیاسی فیصلہ جو ہے وہ عوام کا چلے گا عوام کا چلے گا ٹھیک ہے فبت اب یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آئین اور پارلیمان کی بالا دستی کی یا بالا تر ہونے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ فیلوسفیکل بحث ہے بٹ اگر آپ عدالت کو اس طریقے سے یہ کہیں کہ جنابوں کو اختیار ہی نہیں ہے یہ فیصلے کرنے کا یا پھر ججز جو ہیں وہ بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور وہ سازش پہ چل رہے ہیں تو پھر اس چیز کا انجام کیا ہے جب آپ اداروں کو ہی باہم لڑانا شروع کر دیں اور پارلیمنٹ سپریم ہے ایسے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اگر آئین کے ہی بنیادی ڈھانچے کے برعکس آپ وہاں پہ قوانین لے آئیں ترامیم لے آئیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھو ہے تو یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے جس طرح احمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں یونان میں شروع ہوا سارا جمہوریت ڈیمکریسی کا مطلب ہے موب کا رول اور لیٹن ورڈ ہے ایتنز وغیرہ میں یہاں پہ حکومت کا جو تمام شہری تھے اب سیٹیزن کی تعریف مختلف تھی اس وقت لیکن جو تمام شہری ہوا کرتے تھے وہ پارلیمنٹ کانسٹیوٹ کرتے تھے اور جو پورا شہر جمع ہوتا تھا اور وہ فیصلے کرتے تھے آہستہ آہستہ پتا چلنا شروع ہوا کہ صرف اکثریت کی حکومت کافی نہیں ہے اور جو سبق ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اکثریت کی حکومت جو قانون کے تابع ہو وہ جمہوریت ہے سو سپریشن آف پاورز کا جو تصور ہے اس نے جنم لیا اب اس میں جو تین ادارے ہیں یعنی انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ ان کو ہم نے سپریشن کر دی اور آپس میں ایک لائن کھیج دی اب یہاں پہ معاملہ آتا ہے کہ کیا آپ موب رول کے ذریعے ہر فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیا عدلیہ ہر فیصلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتے سو ایک بیلنس ہے جو زندگی ہے جو دنیا ہے وہ توازن کا نام ہے توازن جہاں بگڑے گا وہاں پر معاملہ خراب ہوگا یہاں توازن بگڑ رہا ہے بگڑا ہے جو ابھی جو سب سا عدالتی فیصلوں کو وہ سیاست کے ساتھ ملا رہے ہیں عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں عوامی عدالت فیصلہ کرے گی جو سارا کرائسز ہے وہ ہے کہ ہمارا توازن بگڑ رہا ہے توازن واپس کیسے آئے گا آپ الیکشنز کروائیں آپ الٹیمیٹ آر بیٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ معاملہ ہے آپ بتائیے ووٹ دیجئے بتائیے کیا کرنا ہے تاکہ نیا نظام آسکے اور سٹیبلیٹی آسکے سرئیے وہ تو ایک اور چیز ہے نا اس میں جو موقف اختیار کیا جاتا ہے عوامی عدالت میں جانے کا this does not mean کہ آپ پہ اگر قانونی عدالتی معاملات ہیں یا اگر آپ نے وہاں پہ کوئی غلط کیا ہے تو وہ چیز اس سے آپ بری ہو جائے عوامی عدالت میں جانے کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا میں نے پہلے بھی جو پریس کانفرنس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ویرات کوھلی جو ہے وہ بینگلور میں میچ کھیل رہے ہیں وہ LBW ہو جاتے ہیں میڈل وکٹ کے اوپر کیا امپائر کو تماشائیوں کو دیکھنا چاہیے اسے LBW دکرہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ جائیں وہ میرے لئے تالیاں بجا رہے ہیں جناب شاوٹ کر رہے ہیں وہ کہے دیں کہ نیجی کوھلی آؤٹ نہیں ہے مطلب کیا ہوگا گیم ختم ہو جائے گی یہ تو پھر ذابطہ اور قانون یہ جو گیم ہے ساری یہ جو کھیل ہے سارا یہ تو ذابطہ اور قانون ہوگا تو چلے گا اگر ذابطہ اور قانون نہیں ہوگا تو کھیل ختم ہو جائے گا پارلیمان جو کہ سپریم ہے سب مانتے ہیں اگر اس میں جساں میرا سوال یہی تھا کہ خود سے حکومت کی طرف سے ہی آئین کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف جا کر چیزیں پاس ہو رہی ہیں ترامین ہو رہی ہیں قوانین بن رہے ہیں اور پھر وہیں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اس ادارے میں جس کو آپ پارلیمان کہتے ہیں ہمارے سامنے نواز شریف صاحب کا وہ بیان موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا یہ ہے وہ ذرائع تمام چیز انہوں نے کہیں تو پھر پارلیمان کی رہنمائی کون کرے گا دیکھیں ہر چیز کا solution میں سمجھتا ہوں رول of law ہے تھوڑا سا پارلیمنٹری سپریمیسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو کونسپٹ ہے پارلیمنٹری سپریمیسی کا یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر لکھا وہ دستور نہ ہو جیسے برطانیہ وہ ملک ہے جہاں رٹن کونسٹوشن نہیں ہے تو وہاں کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اگر پارلیمنٹ کہہ دے فواد چودری فواد چودری نہیں مرتضی وہاب ہے تو وہ مرتضی وہاب بن جائیں گے اور سادی افزال کو اگر فواد چودری کا نام دے دیا جائے تو وہ جائیں گے سایی پارلیمنٹری سپریمیسی کا پاکستان ہے بھارت ہے کینیڈا ہے ہمارے ہاں رٹن کونسٹوشن ہے تو جن جن ممالک میں رٹن کونسٹوشن ہوتا ہے وہ دستور ہوتا ہے وہ دستور ہے سب سے سپیریر ڈاکیمنٹ وہ دستور کہتا ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی اور جو جو ڈشری ہے وہ تشریح کرے گی وہ دیکھے گی اس کو اور جہاں جہاں پارلیمنٹ کوئی ایسا قوانین بنائے گی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف وردی کرتا ہے اس کو وہ بلکل سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اور یہاں پہ کیا دلیل ہے کہ جناب نہیں کر سکتے یہ جو بار بار دلیل ہے دنیا دنیا بھر میں دیکھیں یہاں پہ یہ دلیل ہے کہ میں نے crime کیا یہ جا کے میرا ووٹر فیصلہ گرے گی ووٹر فیصلہ گی میں تھوڑا امپورٹن جو میں جس کو فوکس کرنا جاتا ہوں جو ہم پاکستانی پرولم ہمارے لئے ہو گئی ہے کہ یہ جو تین پلرز آف گورمنٹ ہیں یہ جو تین پلرز ہیں اس ایک بلڈنگ کو شہرہ دے رہے ہیں اس ریاست پاکستان کو اگر ان تین پلرز کے اندر کوارڈنیشن نہیں ہوگی کنفرنٹیشن ہوگی تو ریاست کو نقصان ہوگا اور میں سمجھتا ہوں جب کبھی بھی میہا نواز شریف حکومت میں ہیں انہوں نے ان پلرز کو نقصان پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ ان پلرز کو ساتھ لے کے چلے ہارمنائز کریں انسٹیوشنز کو تاکہ ہم پاکستان کو آگے لے جا سکیں یہ دوہزار نوہ میں افتخار چودری صاحب جب ریسٹور ہوئے اس دن کے بعد سے جو پاکستان میں پرابلم آئی اس کا نتیجہ تھا تسلسل کے ساتھ یہ خرابی ہوتی رہی جب یہ جوڈیشری چینج ہوئی تصدد جلانی صاحب ہوں جمالی صاحب ہوں ناصر الملک صاحب ہوں ایون ساکب نساء صاحب یہ سو موٹو نوٹسز اس طریقے سے نہیں لے رہے تھے وہ ایکٹو وزم جوڈیشری کا نہیں تھا لیکن اگن میاں نواز شریف نے بار بار اس طرح کی باتیں کر کے نیگٹیوٹی کریٹ کر کے اٹیک کر کے وہ کنفرنٹیشن کریٹ کی میں سمجھتا ہوں اس کنفرنٹیشن کو ختم کرنا چاہیے شاید حاکان عباسی شاید حاکان عباسی is the prime minister of پاکستان he should take lead in this پارٹی بارش ہے یہ غلط ہے یہ پاکستان کی نقصان دے یہ جنگ میں کنورٹ ہو جائے گا احمد صاحب یا پھر واقعی کوئی راستہ نکل سکتا ہے جس سے ریاست کو ملک کو نقصان نہ دیکھئے یہ چاہیے تو کچھ اور لیکن حالات جس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اس چاہیے سے ذرا مختلف نظر آ رہی ہے صورتحال دیکھئے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بیانات دیکھے عدالت کو بہت پرووک کر دیا اور وہ ناراض ہو گئے میرے خیال میں عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوں عدالت کو تو قانون اور دستور کے مطابق اپنی ججمنٹ دینی ہے اور میرا خیال ہے وہ ایسا ہی کر رہے ہیں اگر اس سے ہمیں اختلاف ہے تو وہ بھی دستور اور قانون کے ذریعے سے ہی حل ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ گولہ باری کر کے یا طاقت کا استعمال کر کے تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں تمام فریقوں کو اطراز کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پہ چڑھائی نہیں کر سکتے اور عدالتوں کو بھی اپنی ابزرویشن دیتے ہوئے کم از کم ان میں کچھ الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ تلخی دونوں طرح سے پیدا نہ ہو کہ وہ ریمارکس اوکے سادیا رول آف لاؤ شوڈ بھی فالوڈ بائی آل پارٹیز ہم سب عمل کریں گے پاکستان کا فائدہ ہوگا جہاں میں قانون شکنی کرنے ہوں رول آف لاؤ کی بات تو سب کرتے ہیں بر جس پر آتی ہے جس کے حوالے سے کیسے سنے جا رہے ہوتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ میان نواز شریف نے کبھی کیا ہی نہیں ہے ہوا ہی نہیں کبھی ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں بہت بہت شکریہ فواش روزری صاحب سینیٹر مرتضی وحاب صاحب اور احمد بلال مہبوب صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے that's all for tonight اللہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی